افغانستان پر تالیبانی قبضے سے پوری دنیا حیران ہے افغانستان کے ہر پرانت کو قبضے میں لینے کے بعد تالیبانی لڑاکے رات و رات راشترپتی بھول میں گھز گئے صرف ستر ہزار تالیبانی لڑاکوں کے آگے ہتھیاروں سے لیس ساڑھے تین لاکھ افغان سینہ نے گھٹنے ٹیک دیئے وہ واقعی میں چوکانے والے اور حیران کرنے والے ہیں لیکن افغانستان کا ایک ایسا پرانت بھی ہے جو تالیبان کے لیے ابھی بھی چنوٹی بنا ہوا ہے ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تالیبان افغانستان کے اس پرانت سے دوری بنائے ہوئے ہیں درسل افغانستان کی جس پرانت کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پنجشیر پانچ شیروں کی گھاٹی کے نام سے مشہور پنجشیر وہ ابھید کلا ہے جسے آج تک کوئی جیت نہیں پایا یہاں کے لوگوں نے یہ تائے کر رکھا ہے کہ اگر تالیبان نے غلطی سے بھی ادھر آنے کی جررت کی تو اسے ایسا موہ توڑ جواب ملے گا کہ ان کے ساتھ پشتے یاد رکھیں گی ستر اور اسی کے درشک میں بھی جب سوویت سینکوں نے افغانستان پر حملہ بولا تھا تب بھی انہیں یہاں کے لڑاکوں سے موہ کی کھانی پڑی تھی کابل سے قریب 150 کلومیٹر دور اس گھاٹی کی جن سنکھیا قریب دو لاکھ ہے تاجک، ہزارہ، نورستانی اور پشائی جیسے الگ الگ سمدائے کے لوگ یہاں رہتے ہیں لیکن ان میں جو ایک بات کومن ہے وہ ہے ان کا جذبہ جو کسی بھی باہری طاقت کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوتے ویسے تو پنجشیر میں طالبان سے لوہا لینے والوں کی ایک اچھی خاصی فوج ہے لیکن احمد شاہ مسود کا نام سب سے آگے ہے مسود وہی نیتہ ہے جنہوں نے طالبان کو ناکوچنے چبوا دیے تھے پنجشیر کے شیر کے نام سے مشہور مسود نے ہی نوردن الائنس کی نیو رکھی تھی حالانکہ آتنکیوں نے دھوکے سے مسود کی جان لے لی ایک بار پھر سے یہاں کی یودھا طالبانیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں خبروں کی معنی تو طالبان کے مقابلے کے لیے پنجشیر میں دس ہزار سے زیادہ سینک جمع ہو چکے ہیں حالانکہ پنجشیر کو طالبانیوں کی ہتھیاروں سے ڈر نہیں بلکہ انہیں اگر کسی بات کا ڈر ہے تو وہ ہے طالبانیوں کو اس ویہ رچنا کا جس سے انہیں مشکل ہو سکتی ہے اصل میں پنجشیر کو ڈر اس بات کا ہے کہ ان پر کابو کرنے کے لیے طالبان ان پر چاروں طرف سے پہرے لگا دے گا تاکہ ان کے کھانے پینے کی اور دوسری ضروری چیزیں وہاں پر نہ پہنچ پائیں ویکاس سے کوسو دور پنجشیر کے 512 گاؤں میں آج بھی بجلی اور پینے کے پانی کی سپلائی نہیں ہے باوجود اس کے جس طرح یہاں کے شیر طالبان کے آگے ڈٹے ہیں وہ کابلے تاریخ ہے بیوری پورت